اس کو سن کر وہ تدبر کریں اور نصیت حاصل کریں اَوَا لَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَدْنَا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف ایسی زمین جو خشک ہو گئی بارش نہ آنے کی وجہ سے اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے تو اس خشک زمین کی طرف ہم چلاتے ہیں پانی کو فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعَن اور اس پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں کھیتی کو تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ کھاتے ہیں اس کھیتی سے ان کے جانور وَأَنفُسُهُمْ اور یہ خود بھی اس سے کھاتے ہیں اَفَلَا يُبْسِرُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں کافر لوگ مومنوں کو کہتے ہیں کہ مَتَاحَازَلْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بتاؤ یہ فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے يَوْقُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ جو فیصلہ کا دن ہوگا اس دن پھر کافر اگر ایمان لائیں گے تو ان کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا فیصلہ کا دن یہاں فیصلہ کا دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کا دن ہے اس دن اگر کافر ایمان بھی لائیں گے تو ان کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ اور نہ ان کو محلت دی جائے گی ہاں ڈھیل نہیں دی جائے گی فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایراز کیجئے ہاں ایراز کیجئے وَانْتَظِرْ اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی انتظار کریں اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں کافر کس کی انتظار کرنے والے تھے کافروں کو اس بات کی انتظار ہوتی تھی کہ مسلمانوں پر کوئی مسئیبت آئے مسلمان کسی مسئیبت کی وجہ سے تباہ ورباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ السلام یہ بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کی انتظار تو بیکار جائے گی اور آپ بھی انتظار فرمائیں ان پر عذاب نازل ہو جائے گا وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ سورة الْأَحْزَاب احزاب یہ حزب کی جمع ہے حزب اور حزب کہتے ہیں جماعت کو غزوہ خندق کے موقع پر یہ جو یہودی تھے نا مدینہ طیبہ کے یہودی قصہ یوں ہے کہ جب بنو نظیر کے یہودی ان کو مدینہ طیبہ سے جلاوطن کیا گیا تو وہ لوگ حسد اور غیز و غزب کی آگ میں جل گئے وہ مکہ مکرمہ پہنچے ان کے کچھ نمائن دے اہلِ مکہ کو قریشِ مکہ کو کہنے لگے کہ اگر تم رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف لڑو تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی لڑائی کے لئے تیار ہو گئے پھر اور کئی قبائل اور خاندان کے لوگوں کے پاس گئے ان کو کہنے لگے کہ تیاری کرو حضور علیہ السلام کے خلاف لڑنے کی تو بہت سارے لشکر انہوں نے جمع کر لئے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے اور اور یہ سن چار ہجری کی بات ہے جو ان کو جلاوطن کیا گیا تھا اور چار ہجری کو یہ غزوہِ احضاب ہوا چونکہ وہ مختلف جماعتیں تھی کافروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کیونکہ خوزا قبیلہ کے لوگ وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ کافر لوگ سارے جمع ہو رہے ہیں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ سلمان فارسی نے یہ بہت لمبی عمر کے آدمی تھے سلمان فارسی اور کسی موقع پر ان کا اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا جائے گا جو علامہ سیوتی علیہ رحمہ نے خصائص کبرہ میں لکھا ہے سلمان فارسی کہنے لگے کہ حضور ہمیں مدینہ طیبہ کے اردہ گرد یعنی جو اندر آنے کے راستے ہیں ان راستوں پر خندق کھودنی چاہیے تاکہ وہ کافر جب آئیں گے تو وہ اندر نہیں آسکیں گے تو ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے اب پہاڑ سے اوپر سے تو نہیں آسکتے تھے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا اس راستے کے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے خندق بنائی گئی اور مثلا دس آدمیوں کو ذمہ لگا دیا گیا کہ یہ دس فٹ جگہ یہ تم کھو دو اگلے دس فٹ اور دس آدمیوں کے ذمہ لگا دیئے ایسے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ذمہ لگائے ایک ایسی جگہ آگئی صحابہ کرام جہاں وہ مارتے تھے قدالیں اور وہ آلات ٹوٹ جاتے تھے اور وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے حضور ایک جگہ ایسی چٹان آگئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی ہے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے آپ نے پکڑا وہ قدال آپ نے مارا تو اس سے ایک ایسی چمک نکلی کہ مدینہ طیبہ روشن ہو گیا پھر دوسری ماری پھر چمک آئی پھر تیسری ماری اور وہ پتھر جو تھا حضور کی تین ضربوں سے ایسے ہو گیا جیسے ریت ہوتی ہے اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام واللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے کہ صحابہ اکرام تو زور لگا رہے تھے اور آلات ان کے کند ہو گئے تھے ٹوٹ گئے تھے لیکن حضور کی ضربوں سے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایک ضرب ہوئی نا اور چمکا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا ملک وہ فتح ہو گیا دوسری چمک پر فرمایا فلا ملک فتح ہو گیا فلا ملک فتح ہو گیا یعنی آپ نے یہ خوش خبری سنا دی جب حضور علیہ السلام نے یہ خوش خبری سنائی نا فتح ہونے کی آپ فرمایا ضرب تو ضربت الاولہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی ضرب ماری پہلی ضرب ماری فابارا قلبرق تو ایک بیجلی چمکی اللذی رہے تم اے صحابہ جو تم نے دیکھی ہے تو فَأَضَاءَ لِي مِنْهَا قُسُورُ الْحِیرَةِ وَمَدَائِنِ كِسْرَةِ تو میرے لیے حیرہ اور کسرہ کے جو شہر ہیں وہ میرے لیے ظاہر ہوئے اور روشن ہوئے قَأَنَّهَا أَنْيَابُ الْكِلَابُ گویا کے کتوں کے دانت ہیں وَأَخْبَرَنِي جِبْرِيل اور مجھے جبریل نے یہ خبر دی اِنَّ اُمَّتِي ظَاہِرَةٌ عَلَيْهَا کہ میرے امتی اس ان شہروں اور ان ملکوں پر غالب آئیں گے پھر حضور نے فرمایا سُمَّ زرب تو ثانیہ پھر میں نے دوسری زرب ماری تو فَابَارَقَ لِي اللَّذِي رَأَيْتُم پھر بجلی چمکی جو تم نے دیکھی تو عَضَاعَتْ لِي مِنْهَا قُصُورُ قَيْسَرَا مِنْ عَرْدِ الرُوم قَيْسَرَ کے سارے شہر یعنی روم کے شہر وہ میرے لیے روشن ہوئے قَأَنَّهَا أَنْيَابُ الْكِلَابُ اور مجھے جبریل نے خبر دی کہ میری امت ان ملکوں اور شہروں پر بھی غالب آئے گی اور اِنَّا أَمَتِ ظَاہِرُ فَابْشِرُوا فَاسْتَبْشَرَ الْمُسْلِمُونَ نبی کریم علیہ السلام کی اس بشارت پر مسلمان تو خوش ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ جو حضور نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا وَقَالُوا اور صحابہ نے کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ مَوْعِدُ صِدْقٍ یہ سچا وعدہ ہے وَعَادَنَا النَّسْرِ بعد الحسر کہ کچھ تکلیف کے بعد ہمیں مدد کی کا وعدہ دیا گیا یَوْعِدْنَا النَّسْرِ بعد الحسر تو مسلمان تو اس وعدہ پر یقین کرنے لگے لیکن علامہ صحابی فرماتے ہیں فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ جو مُنَافِقْتَ ہیں وہ کہنے لگے عَلَا تَعْجَبُونَ کیا تم تعجب نہیں کرتے ہو يُمَنِّيكُمْ وَيُعِدْ يَعِدُكُمْ الْبَاطِلِ کہ حضور جو تمہیں عارضویں اور تمنایں دلا رہے ہیں اور جو وعدے کر رہے ہیں یہ سب جھوٹے وعدے ہیں نعوذ باللہ حضور کے علم کے منکر کون ہوئے مُنَافِقُ اور حضور کے علم پر یقین کرنے والے اور حضور کے وعدے پر اور بشارت پر خوش ہونے والے کون ہیں مسلم الحمدللہ اس وقت جو مسلم تھے وہ کون تھے صحابہ تھے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت اور مُنَافِقُون کے راستے پر چلنے والے نجدی بسم اللہ اور اس لیے اس صورت کو صورہ احضاب کہ کافروں کی مختلف جماعتیں وہ کٹھی ہو کر مدینہ پر عمل آور ہوئی تھی اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خندق کھو دی گئی تھی دفاع کے لیے حضرت سلمانی فارسی کے مشورہ سے تو فرمایا یا ایہا نبی اتقی اللہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرتے ہو ہمیشہ ڈرتے رہنا وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کی بات ناماننا یہ کون سی کافروں اور منافقوں کی بات ہے جس کو ناماننے کا حکم دیا گیا ہے اس کا شان نزول علامہ ساوی نے لکھا یہ وصابہ وہ نزول حاضر آیتیں اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اکرمہ بن ابو جہل یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے اس وقت یہ بھی مسلمان نہیں تھے اور ابو العاور عمر بن سفیان سلمی یہ تین اس وقت کافر تھے تو یہ آئے قادم المدینہ مدینہ میں آئے اور آ کر ٹھہرے کہاں فَنَازَلُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِهِ عُبَيْ رَاسِ الْمُنَافِقِينَ یہ عبداللہ بن عُبَيْ رئیسُ الْمُنَافِقِينَ کے مہمان بنے معلوم ہوا کہ منافقوں کی ساز بعض کافروں کے ساتھ ہوتی ہے اچھا یہ اہد کی لڑائی کے بعد کا باقیہ ہے وَقَدْ أَعْتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى عَمَانِ اور حضور علیہ السلام نے ان کو عمان دی یعنی آنے کی اجازت دی بسم اللہ الرحمن اور یہ آئے حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے انہوں نے گفتگو کی اور عبداللہ بن سعد بن عبی سرحہ تیمہ بن عبیرق یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور گفتگو یہ کی نبی کریم علیہ السلام کو کہنے لگے جبکہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت فاروق عظم بھی تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بتوں کا برائی سے ذکر نہ کیا کریں یعنی لات منات ازاکا اور یوں کہہ دو کہ وہ عبادت گزاروں کے لئے شفاعت کریں گے اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے یعنی اس پر صلح کر لیں آپ ہمارے بوتوں کو کچھ نہ کہا کرو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے فشق ذالک علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بات اللہ کے نبی پر گران گزری جب حضور پر گران گزری تو حضرت فاروق اعظم نے ارز کی ایزن لنا فی قتلہم یا رسول مجھے اجازت دو ہمیں اجازت دو ہمیں ان کو قتل کر دیں تو حضور علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نہیں اینی اعتعتہم الامان میں نے ان کو امان دی ہے اس لئے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہاں پھر فاروق اعظم نے ان کو کہا اخرجو فی لعنت اللہ وغضبه کہ نکل جاؤ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اللہ کی لعنت تم پر اور اللہ کا کہر وغضب تم پر تو نبی کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم بسم اللہ رحمہ یہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا یہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو ان کا یہی تانہ کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے رسول اللہ پر یہ بات گران گزری تو حضور کیا چاہتے ہیں کہ حق کو حق کہنا چاہیے اور باطل کو باطل کہنے چاہیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے یعنی قرآن بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے اور اللہ پر بروسہ کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اس کا شانِ نزول ایک آدمی ابو معمر ابو معمر جمیل بن معمر نام جمیل تھا ابو معمر اس کی کنیت تھی وہ بڑا ہوشیار چلاک آدمی تھا اور اس کے بارے میں دوسرے لوگ بھی کہتے تھے کہ اس کے سینے میں ایک دل نہیں بلکہ دو دل ہیں کیونکہ جو بات سنتا وہ اس کو یاد ہو جاتی اور بڑا ہوشیار چلاک اور ذہین فتی نادمی تھا تو لوگ کہتے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں وہ خود کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ لی قلبانی میرے دو دل ہیں آقلو بکل منہما افضلو من عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور ہر دل سے میں وہ سمجھتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور سمجھ سے زیادہ ہے افضل ہے جب وہ اس طرح بکواس کرتا نا تو اس کا حال کیا ہوا بدر کے دن جب شکست ہوئی کافروں کو تو وہ ابو مامر جو یہ کہتا تھا میرے دو دل ہیں اور بڑا سمائیدار بنتا تھا وہ اس طرح بھاگ رہا تھا کہ ایک جوتا پاؤں میں اور دوسرا جوتا اتار کے ہاتھ میں کیا ہوا تھا یعنی یا تو دونوں اتار لیتا یا دونوں پاؤں میں ہوتے ایک پاؤں میں ہے اور ایک جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آگے ابو سفیان ملے پوچھا ابو مامر یہ ایک جوتا ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں یہ کیوں ایسے وہ کہنے لگا مجھے تو ہوش ہی کوئی نہیں جوتوں کا مجھے تو ہوش ہی کوئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخوں کو زلیل کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ کہتا تھا میرے دو دل ہیں یا دوسرے لوگ کہتے تھے اس کے دو دل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں دو کسی مرد کے جوف میں پیٹ میں دو دل بنائے ہی نہیں کسی مرد کے دل میں جوف میں دو دل اللہ نے نہیں بنائے اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو ان کو تمہاری مائیں بنایا ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا یہ ظہار کیا ہے عرب لوگ ایک جملہ بولتے تھے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت علیہ کا ظہر امی تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت پھر اس کو وہ طلاق شمار کرتے تھے طلاق اسلام میں اسلام میں اس کا حکم یہ ذکر کیا گیا کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسے کلمات بولے انت علیہ کا ظہر امی یا کسی اور عضو جس کا پردہ ضروری ہے اس کو اس کے ساتھ تشبیع دے تو اس کو ظہار کہتے ہیں اس ظہار کا حکم قرآن کریم میں اٹھائیسویں پارہ میں ذکر کیا گیا ہے آپ نکالی یہ اٹھائیسویں پارہ کونسی آیات ہے کتنے نمبر سب دیکھ رہے ہو نا اب اس کا ترجمہ سنی ہے کہ وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے من کو من نسائم اپنی بیویوں سے ما هن امہات ہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان امہات ہم ان کی مائیں تو نہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا وَإِنَّهُم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک وہ بری بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں بری بات یعنی اپنی ماں کی طرح ان کو کہہ کر بری بات اور جھوٹی بات کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُو پھر وہ رجوع کرتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی یعنی اگر وہ اپنی اس کو پھر بیوی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا فَتَحْرِيرُ رَقَبَطِن پھر ایک غلام ازاد کرنا ہوگا جو آج تو مُجَسَّر نہیں ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَطِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا یہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے یعنی اس کے ساتھ وطی کرنے سے پہلے غلام ازاد کرنا ذَالِكُمْ تُوْعَزُونَ بِهِ یہ ہے جس کی تمہیں نصیت کی جاتی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرِ اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے بالا ہے آگے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جو نہ پائے غلام کو ازاد کرنا جیسے آج ہمارا دور ہے تو پھر وہ کیا کرے فَاسِيَامُ شَهْرَيْن پھر دو مہینے کے روزے رکھے مُتَطَابِعَيْن پئے در پئے ان میں کوئی روزہ چھٹی نہیں کرے گا اگر ایک بھی چھٹی کر لی تو پھر نئے سیرے سے دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے مِن قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَا یہ دو مہینے کے روزے بھی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اب فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعِ جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے فَإِطْعَامُ وہ کھانا کھلائے ستینہ مسکینہ وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے سمجھا گئی نہ اب یہ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ اس میں بھی مِن قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَا کی قید تھی لیکن آگے فَإِطْعَامُ ستینہ مسکینہ میں مِن قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَا کی قید نہیں ہے تو امام عظم ابو حنیف علی رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ جن میں مِن قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَا کی قید ہے تو اس میں وہ کام پہلے کرے پھر ہاتھ لگا سکتا ہے اور اِطْعَامُ ستینہ مسکینہ میں یہ قید نہیں ہے لہٰذا وہ کھانا کھلانے کے دوران بھی اپنی بی بی کو ہاتھ لگا سکتا ہے فَإِطْعَامُ ستینہ مسکینہ ذَلِكَ لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ یعنی تخفیف کہ کفارہ دے کر تم اپنی بی بی کو اپنی بی بی کے طور پر رکھ سکتے ہو یہ تخفیف اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ احکام یہ اللہ کی حدیں ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّلِيمِ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ زہار اور زہار کا جو کفارہ تھا یہ آپ نے پڑھ لیا تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمہاری بیویوں کو جن سے زہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا وَمَا جَعَلَا أَدْعِيَاءَكُمْ عَبْنَا أَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے نا وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس حقیقی بیٹے کا باپ اس کی متلقہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا حرام ہے لیکن اگر کسی نے کوئی متبنہ بنایا ہوا ہے مو بولا بیٹا ہے اس کی بیوی اگر وہ اس کو طلاق دے تو اس سے نکاح جائز ہے ایسا ہی حضور علیہ السلام سے ہوا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت زید من حارسہ تھا یہ حضرت زید من حارسہ شام کے رہنے والے تھے یہ بچے تھے کسی نے ان کو اٹھا لیا اور یہ آتے آتے ان کو خرید لیا حکیم بن حزام نے حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ القبرہ کے بتیجے تھے انہوں نے یہ خرید کر اپنی پھوپی حضرت خدیجہ کو دے دیا حضرت سیدہ خدیجہ القبرہ کا جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ غلام حضور کو بطور حدیعہ دے دیا اب یہ حضرت زید حضور علیہ السلام کے پاس تھے تو ان کے باپ چچا جو پیچھے تھے نا گھر والے وہ زید کو تلاش کرتے کرتے آئے مکہ مکرمہ میں کہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا تو وہاں ہے یا ممکن ہے کہ اس وقت حضور حجرت فرما چکے ہوں تو مدینہ تحبہ میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے قیمت لے لو اور ہمارا بچہ ہمارے سپرد کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی قیمت نہیں لوں گا اسے مفت لے جاؤ اور اگر یہ جانا نہ چاہے تو زبردستی تم نہیں لے جاؤ گے اب وہ تو اس خیال میں تھے کہ بچے کو جب باپ اپنے گھر لے جانے کے لئے بلائے گا تو بچہ کیسے نہیں جائے گا یا جب اس کو اس کی ماں سے جس سے وہ کتنا عرصہ جدا ہوا ہے اس کی طرف جانے کو کہا جائے گا تو کیوں نہیں جائے گا انہوں نے کہا زید چل زید پوچھتے ہیں کدھر چل کہنے لگے تیری ماں اداس ہے اپنے وطن چل ماں سے ملاقات کر بہنیں اداس ہیں تو حضرت زید کہنے لگے کہ جو میرے لئے اداس ہے وہ یہاں آ کر مل لے میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ماں باپ چھوڑ دوں گا بہن بھائی چھوڑ دوں گا سارے رشتہ دار چھوڑ دوں گا حضور سے جدائی گوارہ نہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ کرم فرمایا کہ آپ نے اعلان کیا کہ زید پہلے میرا غلام تھا آج کے بعد زید کو میں نے ازاد کر دیا اور زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے حضور نے زید کو اپنا بیٹا فرما دی پھر حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی خوبی ذات تھی ان سے نکاح حضرت زید کا کر دیا لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو متلے فرمایا کہ زید حضرت زینب سے ان کا نبہ نہیں ہوگا اور یہ طلاق دے دیں گے اور اللہ تعالی نے حضرت زینب کو آپ کی بیوی ہونے کا شرف حطا فرما دیا تو ایسے ہی ہوا زید نے طلاق دے دی اور حضور علیہ السلام کی شور ڈال دیا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے اس وقت اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا یہ تمہاری زبانوں کی بات ہے تم نے اپنے مو سے ان کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہے اللہ تعالی نے ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا واللہ یقول الحق اور اللہ تعالی حق فرماتا ہے وہو یاد السبیل اور وہ سیدھے راستے کی رہنوائی فرماتا ہے ادعوہم لعابائہم اب اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ جن کو اپنا مو بولا بیٹا بناتے ہونا تو آئندہ ان کو اپنا بیٹا نہ کہا کرو بلکہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منصوب کیا کرو ادعوہم لعابائہم ان کو پکارو ان کے باپوں کے لیے ہوا اقصت عند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ اگر تمہیں ان کے باپ آبا کا پتا نہ ہو جیسے کوئی بچہ کہیں گرا پڑا ہے پتا ہی نہیں کس کا بچہ ہے تو اگر ان سے باپ کا پتا نہیں ہے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں یعنی ان کو پھر اپنا بھائی کہا کرو اپنا بیٹا نہ کہا کرو وَمَوَالِيْكُمْ اور وہ تمہارے موالی ہیں موالی مولا کی جمع ہے اور مولا چچزاد کو بھی کہتے ہیں مولا دوست کو بھی کہتے ہیں مولا مددگار کو بھی کہتے ہیں یعنی پھر ان کو اپنا بھائی کہا کرو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور تم پر نہیں ہے گناہ اس بات میں جس میں تم نے ارادہ نہیں کیا یعنی جو گناہ خطان ہو گیا وہ گناہ نہیں ہے وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن وہ بری بات گناہ ہے جس کا قصد کیا تمہارے دلوں نے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں اس کا معنی احق بھی ہے یعنی یہ معنی بھی ہے کہ مومن اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کا زیادہ مستحق دار ہے یعنی اگر کسی آدمی کا جو اپنا دل ہے وہ کسی چیز کو چاہتا ہے اللہ کے نبی اس کو منع کر دیں تو اس کے جی چاہنے سے وہ چیز جائز نہیں ہے جب رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفوسہم اس میں علامہ ساوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آقا کا اپنے غلام پر اتنا حق نہیں جتنا اس غلام پر حضور کا حق ہے فَحَقُّهُ فَحَقُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَى أُمَّتِهِ آزَمُ مِنْ حَقِ فِي مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَدَعَتُهُمْ أَنفُسُهُمْ حضور علیہ السلام کا حق یہ امت پر یہ زیادہ حق ہے من حق سید علی عبد ہی فَحَقُّهُ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَى أُمَّتِهِ آزَمُ مِنْ حَقِ سَيِّدِ علی عبد ہی کہ سید کا اپنے عبد پر اتنا حق نہیں جتنا اس عبد پر حضور علیہ السلام کا حق ہے اور اسی آیہ مبارکہ سے علامہ صحابی فرماتے ہیں کہ بحاظِ الْآیَةِ اَعْزَمُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَمْ هُوَ الْوَاسِطَةُ الْعُزْمَةِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَسَلَتْ لِلْخَلْقِ کے مخلوق کو جتنی نعمتیں مل رہی ہیں ان میں سب سے بڑا واسطہ رسول اللہ کی ذات ہے اور علامہ صحابی نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ حضور اپنی امت کے افراد کے مالک ہیں اور امت کے افراد حضور کے مملوک ہیں اگر کسی آدمی کا مال حضور اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی اطلاع کے بغیر لے لیں تو یہ سرقہ نہیں ہوگا چوری نہیں ہوگی کیوں؟ کہ وہ مال کا جو مالک ہے وہ اس مال کا اتنا مالک نہیں جتنا اس کے مالک کے مالک حضور ہیں کیونکہ حضور تو اس مال کے بھی مالک ہیں اور مال والے کے بھی مالک ہیں تو مملوک کا مملوک مملوک ہوتا ہے اگر حضور علیہ السلام اپنے کسی امتی کا اپنے کسی امتی کا مال وہ اس کی مرضی کے بغیر لے لیں اگر کوئی اور کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لیں تو وہ غصب ہوگا لیکن اگر حضور کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر بھی لے لیں تو وہ غصب نہیں ہوگا کیونکہ حضور اس سے زیادہ مالک ہیں اور علامہ جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے خصائص کبرہ میں ایک بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی بیوی ہو ایسا ہوا نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی بیوی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بیوی کو اپنے نکاح کے لئے پسند فرما لیں تو اس امتی پر فرض ہو جائے گا کہ وہ طلاق دے دے اور حضور کے پیش کر دے اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اللہ کے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں یہ ازواجہو میں حضور کی منکوحہ مراد ہے اگر کسی کسی خاتون سے رسول پاک علیہ السلام نے نکاح کیا اور آپ نے خلوت سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو وہ بھی مومنوں کی ماں ہو گئی اب اس سے بھی کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر رسول اللہ علیہ السلام نے کسی باندی کو اپنے لئے منتخب فرمایا اور آپ نے اس سے وطی فرمائی تو وہ باندی وہ بھی مومنوں کی ماں ہو گئی کوئی شخص حضور کے بعد اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ شان ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اور حضور کی جو ازواجِ متحرات ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں عدب و احترام میں حرمتِ نکاح میں لیکن ان کو دیکھنا یعنی پردہ وہ ایسے ہوگا جیسے آج نبیوں کا پردہ ہوتا ہے حالانکہ وہ ماں ہیں اور امتی بیٹے ہیں تو اب بیٹے سے ماں کو پردہ نہیں نہ ہوتا تو پھر حضور کی بیویوں کو امتیوں سے پردہ نہیں ہونے چاہیے تھا لیکن پردہ ہے یعنی پردہ ایسے ہے جیسے آج نبی سے پردہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ پردہ پردہ کا حکم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے ہاں حکمی ماں ہیں کہ ان کا احترام اپنی سگی والدہ سے بھی زیادہ احترام کرو تو جب نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بیویوں کا اتنا احترام ضروری ہے تو حضور کا کتنا احترام ہوگا یعنی وہ بیویاں تو حضور کی طرف منصوب ہو کر اتنی محترم ہوئیں تو جب وہ اتنا احترام کے لائق ہیں تو خود حضور علیہ السلام کا کتنا احترام لازم ہوگا اور اولو الارحام یعنی قریبی رشتہ دار وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجروں سے کیونکہ پہلے جو مواقعات ہوئی تھی اس میں پھر مومنین جن کو بھائی قرار دیا گیا تھا یا مہاجرین وہ وارش بنتے تھے لیکن اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب آج نبی مومن یا مہاجر وہ مواقعات کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے وہ وارش نہیں بنیں گے بلکہ قریبی رشتہ دار وارش بنیں گے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرو یعنی اگر کسی دوست پر احسان کرنا ہے تو پھر وسیعت کر سکتے ہو اس کے لئے اور وسیعت بھی تہائی مال سے کم کم میں ہوگی یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے اور یاد کیجئے جب ہم نے لیا نبیوں سے پکا وعدہ یعنی یہ وعدہ لیا کہ تم تبلیغ تبلیغ رسالت کرو گے وامن کا اور اے محبوب آپ سے اور وامن نوہن حضرت نو سے اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ عیسیٰ ابن مریم ان سب سے وعدے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس جس ترتیب سے ان کا ذکر ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں کیونکہ سب سے پہلے من کامیں کاف ضمیر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ان سے یہ وعدہ لیا اور ان پانچ حضرات کا ذکر کیا یہ اس لیے کہ یہ تمام علو العظم رسول یہی ہیں اور سب سے افضل رسول یہ حضرت حضور علیہ وآلہ وسلم حضرت نو علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ وآلہ وسلم حضرت موسی علیہ وآلہ وسلم عیسی علیہ وآلہ وسلم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِيْثَاقًا غَلِيْظًا اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا لِيَسْأَلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے سوال کرے یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اور اپنے رسولوں سے سوال فرمائے گا کہ تم نے تبلیغ کی تھی یا نہیں علنکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے تو کافروں کو بھی سامنے کرے گا اللہ کے نبی ارض کریں گے یا اللہ ہم نے تبلیغ کی تھی کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں کسی نے تبلیغ نہیں کی تھی وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو فرمائے گا تمہارا کون گواہ ہے تو نبی ارض کریں گے محمد و امتہو کہ یا اللہ رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے امت ہی ہمارے گواہ ہیں تو پھر پہلے امت سے گواہی لی جائے گی کافر کہیں گے یا اللہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جو گواہی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے آئے گا حضور علیہ السلام گواہی دیں گے کہ میرے امت ٹھیک گواہی دے رہی ہے پھر ان کو اعتراض کی جرت نہیں ہوگی لیسأل السوادقین عن صدقہم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریب حضور علیہ السلام یہ اعلان سبات فرمائے آج کی سمیسل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص حیصلہ باد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدد سے آزم کیسر کھاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیسل پاکستان اور بالخصوص حیصلہ باد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علاوہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدد سے آزم کیسر کھاؤس جنابیر کاری محمد جہانبیر صاحب آپ سے